موسیقی دو سال سے ایڈیسٹریٹر صاحب کے پاس سارے اختیارات اور سارے وسائل ہیں ان کے پاس ہیں ان سارے وسائل کے ہوتے ہوئے آپ نے سلحکوکت نے پلیننگ کیوں نہیں جب میں پی ٹی آئی کو چھوڑ سکتا ہوں تو پھر میں آپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں عوام کے مسائل کے حوالے سے عوام ہمارے ساتھ ہے منڈٹ ہمارے ساتھ ہے یہ اسی کا منڈٹ ہے یہ ساتھ روٹ ہے جس کی وجہ سے آپ فیڈل گورمنٹ میں سب مزے سے بیٹھیں منسٹریاں لے کے اگر یہ اختیارات نیسلی سطح پہ ہوتے تو کراچی کی سڑکوں پہ یہاں کا آدمی جو ہائر کیا وہ ہوتا ہے جو لوکل آدمی ہوتا وہ سڑک پہ نظر آتا آپ کو سب عید کی چھوٹیاں کرنے دیر سندھ گئے تھے تقریباً ایک سو ستائیس میلی میٹر بارش پڑی تھی اور دوہزار بیس میں یہی نمبر تین گھنٹے کا ماکسیون تھا ایک سو بیس میلی میٹر یہ صرف نمبر بتانے کا آپ کو بتائیں کہ آپ کو سنگینی کیا بتا چلے لوگ کرتے ہیں جی کسی نے تیاری نہیں کی میں خود کہاں کیا تھا عید پہ لیکن میں رات کو واپس آگیا یہ سارے ہو گئے افسران چلے گئے عید پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ساری لسٹے میرے پاس موجود ہیں افسران کی جو جھوٹ بول رہے ہیں نا لوگ جن کے اپنے زمانے میں تو جو کچھ ہوا سب نے دیکھا لیکن اب وہ صرف ایتھنک بنیادوں پہ راتے کر رہے ہیں آپ کے افسران میں چیف سیکatively صاحب کراچی میں موجود تھے دروہ ہو آپ کے جو administrator صاحب تھے کراچی کے وہ کراچی میں موجود تھے منیس مل کمیشنر کراچی کے کراچی میں موجود تھے آپ کے سیکاری لوگل گورنمنٹ کراچی میں موجود تھے دروہ ہو آپ کے ام ڈی کے ایو ڈی ایس بی کراچی میں موجود تھے دروہ ہو پھر یہ آپ کو پریشانی کیا دی یہ صرف اس لیے کہ الیکشن آنے اور آپ نے دوسری پارٹیوں کو گندہ کرنا ہے تو آپ یہ کریں گے کراچی جس کو ساری ملک کو اٹھا دینا چاہیے اس کے حالات آج دیکھ لیں چودہ سال سے کراچی کھنڈر بن گیا ہے بارے شوٹی ہے تو کیا پانی آتا ہے یہ پی ٹی آئے والے اس شہر نے ان کو صحیح یا غلط چودہ اے میں نہیں دیئے کوئی کام کیا انہوں نے ان کا جو بڑا ہے بیٹھا ہوا ارے بھائی تم جلسوں سے خطاب کر رہے ہو تم ساڑھے تین پونے چار سال وزیر آزم رہے تم نے ایک رات کراچی میں نہیں بتائی کراچی کے فکر ہے تمہیں تم نے کراچی کو دیا کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں تارک محمود کراچی کی صورتحال حالیہ بارشوں کے بعد اور یہ صورتحال بھی ماضی میں جو صورتحال ہوتی رہی ہے اس سے مختلف نہیں تھی پاکستان کی جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جو کراچی کا منڈیٹ رکھتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی پاکستان تحریک انصاف بھی متحدہ قومی مومنٹ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جماعتیں جو کہ کراچی کے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں کراچی میں ان کا اثر ہے ان کی جانب سے بھی خاصی تنخیط کی جاتی رہی ہے بالخصوص صوبائی حکومت کے اوپر متحدہ قومی مومنٹ جو کہ اس وقت اتحادی حکومت کا حصہ ہے کانفرنس کی خاجہ ازار صاحب کا موقع یہ تھا کہ جو یہ سیورچ کا سسٹم ہے اس کے لیے ایک نیا انفرسٹرکچر بنایا جائے متحدہ قومی مومنٹ اور پیپلز پارٹی کو بالخصوص خاصی تنخیط کا نشانہ بنایا گیا ہے مراد علی شاہ صاحب نے آج ایک کاؤنٹر پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے جواب دیا ہے وسیح مختر صاحب کی پریس کانفرنس کا کہا گیا کہ چونکہ بلدیاتی الیکشن قریب ہیں لہٰذا سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ صرف جو کراچی کا ڈسٹرک ساؤتھ ہے وہاں کوئی دو سو بتیس میلی میٹر بارش ہوئی ہے اور اگر تھوڑے وقت میں زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو پرابلم ہوتی ہے اور انہوں نے جو فگرز تھے وہ کوٹ کی ہے کہ دو ہزار سات میں ایک سو چالیس میلی میٹر جو بارش ہوئی تھی اس میں دو سو اٹھائیس افراد جاں باک ہوئے تھے اسی طریقے سے دو ہزار نو میں کوئی لگ بگ دو سو میلی میٹر بارش ہوئی جس کے اندر پچاس افراد جاں باک ہوئے خاصا محترس تھے مراد علی شاہ صاحب اس بات کی اوپر بھی وسیم اختر کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے لوگ عید منانے کے لیے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے وہ کہتے ہیں کہ ساری ایڈمنسٹریشن تمام افسران جو ہے وہ یہاں پر موجود تھے آن ڈیوٹی تھے کام کرتے رہے کراچی میں پانی نہیں کھڑا ہوا لیکن اس معاملے کو ایک لسانی رنگ دیا جا رہا ہے اسی طریقے سے مصطفیٰ کمال صاحب ہو جماعت اسلامی ہو پاکستان تحریک انصاف ہو ان کی توپوں کا رخوی دو پارٹیوں کی جانب یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ کی جانب ہے یہ معاملہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے بڑھ کر ہے کل آرمی چیف بھی یہاں آئے تھے اس سے پہلے بھی جب صورتحال ہوئی کراچی کے لئے بہت سارے پیکجز کی بات ہوتی رہی عمران خان صاحب نے کبھی اناؤنس کیا کبھی ایک سو باسٹھ عرب کے پیکج کی بات ہوئی کبھی گیارہ سو عرب سے زائد کے پیکج کی بات ہوئی مگر یہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں ایک ہائپ کریئٹ ہوتی ہے لیکن جب بھی کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کراچی وہیں کمہیں ہوتا اور کراچی بھی حال یا بارشوں کے دوران اب کو ڈھوٹتا ہوا نظر آیا ایک مرتبہ پھر ایک اور اس پہل کی بات ہو رہی ہے کل سے کیا صورتحال ہوگی اللہ تعالیٰ اس شہر پر اس شہر کے باسیوں پر رحم کریں پروڈرام میں کوشش کریں گے کہ جو قوزز ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کی ریسپانسیبلیٹی اور جیوزمیداریاں ان کے پاس رہی ہیں اس پر گفتگو کریں ساتھ ساتھ ڈی اچھے اور جو کنٹونمنٹ کے راکے ہیں وہاں بھی صورتحال کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی ڈیفنس کے اندر بھی جو سڑکے ہیں اور گلیاں تھیں وہ زیرے آپ تھیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی شدید پریشانی کے شکار تھے تو اس کی جو اونرشپ ہے وہ کس کے پاس ہے یہ سارا ملبہ جو ہے یہ اس طرف گر جاتا ہے وہاں کیا کوئی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے رہنمہ رکنے اسمبلی محترم جناب جعوید حنیف صاحب میں ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ رکنے قومی اسمبلی محترم جناب آفتاب جہانگیر صاحب اور مجھے جوائن کرنی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمہ محترمہ شہلہ رزا صاحبہ صبحی وزیر بھی ہیں جعوید حنیف صاحب چکہ ایڈمیسٹریشن کا تجربہ بھی آپ کے پاس ہے ساری زندگی بیوروکریسی میں اور اب سیاست میں بہت سارے سیاستدان بیوروکریٹس کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہیں بیوروکریٹس کہتے ہیں سیاستدانوں کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی آپ ایکس بیوروکریٹ ہیں اور حالیہ سیاستدان ہیں ذمہ دار ہے کون مطبعہ بیسے تو جنریک جو بھی سٹیٹمنٹ دے دیں جی فلاں ذمہ دار بلا ذمہ دار کیا ہے روٹ کاؤس دیکھیں بیسی کلی کراچی کا پرابلم کیا ہے کراچی کراچی is a mega city اور کراچی دنیا میں بہت سارے ملک جو ہیں اس سے بڑا ہے کراچی اب کراچی کے لیے سب سے امپورٹن چیز ہے کہ institutional mechanism جو ہے آج تک develop نہیں ہوا ایسا institutional mechanism جس کے پاس جو empowered بھی ہو جس کے پاس resources بھی ہو جس کے اندر لوکل لوگوں کی representation بھی ہو تاکہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کر سکے ہیں سارا problem مہاں سے شروع ہوتا ہے یہ جو اب دیکھتے آ رہے ہیں نوحہ جو ہم پڑھتے ہیں ہر سال پڑھتے ہیں یہ نوحہ اور ہر سال پھر نوحہ پڑھنے کے بعد ہم سو جاتے ہیں جا کے آج تک کسی government میں جب آپ یہ بات کرتے ہیں mandate جو ہے کس کے پاس ہے اصل issue mandate کا نہیں ہے اصل issue یہ ہے کہ power کس کے پاس ہے اختیار کس کے پاس ہے کیونکہ ساری authority flow کرتی ہے جس کے پاس political اختیار ہوتا ہے وہیں financial resources کی allocation ہوتی ہے وہی پھر define کرتے ہیں کہ کس قسم کا کام ہوگا project کہاں بنیں گے کیسے چیزوں ہوں گے کراچی unfortunately یتیم رہا ہے آج سے نہیں ہے یہ یو پھان کے زمانے سے بھی ہاں سے capital shift ہوا اس زمانے سے یتیم ہے کراچی کسی نے کراچی کے اصل problems کو سمجھتے ہوئے کراچی کے اندر institutional development کی کوشش نہیں کی کراچی سے resources تو withdraw کرتے رہے ہیں لوگ اور سب سے بڑا issue ہی کراچی کا یہ ہے کہ کراچی کے اندر resources ہیں کیونکہ جہاں resources ہوتے ہیں وہاں predators آتے ہیں سارے کے سارے لوگ آتے ہیں لوٹنے کے لیے کراچی کو لوٹنے والے بہت ہیں کراچی کے اندر investment کرنے والے نہیں ہیں ہر آدمی یہاں سے resources draw کر کے لے جاتا ہے اپنے علاقوں میں استعمال کرتا ہے یہاں نہیں لگاتا ہے تو کراچی کا basic problem یہ ہے کہ کراچی کے اندر کوئی ایسا institutional mechanism موجود نہیں ہے جس کے پاس resources ہوں administrative authority ہو political authority ہو financial resources ہوں جو کراچی کے بارے میں سوچے اور کراچی کے اندر عمل کرے کراچی کے اندر unfortunately پاکستان کا واحد صوبائی ادار الحکومت ہے جہاں پر حکومت کرنے والے اس شہر سے بلانگ نہیں کرتے لاہور اور لاہور کے لوگ ہوتے ہیں کوئٹہ اور بلجستان کے لوگ ہوتے ہیں پشاور کے لوگ ہوتے ہیں صرف کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں پر حکمرانی جو ہے کراچی والوں کے پاس نہیں اختیار کراچی والوں کے پاس نہیں financial resources یہاں نہیں ہے یہاں سے resources جاتے ہیں چاہے federal government ہو federal government 6.1 trillion جو انہوں نے last year collect کیا اس میں سے نگ رہا ہے ساڑھے تین trillion جو کراچی سے گیا ہے اس طرح سے یونس دھاگا صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ جی ریونیو جیانا وہ بڑھ گئے ہیں اور جو spending ہونی ہے کراچی میں وہ کم ہو گئی انہوں نے کہا ہے کہ بیس پرسنٹ تین پرسنٹ spending کم ہو گئی تین پرسنٹ تک آ گئی ہے تو spending کم ہوتی جا رہی ہے کراچی میں spending اور spending کا بھی issue یہ نا کہ یہ ویورڈ spending نہیں چاہیے جیسے کہ بات ہوئی کہ کراچی کو دیکھیں کراچی کا جو ڈرینیس سسٹم میں بارش کا issue کیا ہے کراچی کا دیکھیں کراچی کے اندر دو مین ریورز ہیں 64 کے قریب نالے تھے اور 600 کے قریب جو ہیں چھوٹے نالے ہیں اب ہوا یہ جو built up area develop ہوا ہے ہائپائزر طریقے سے وہ 600 نالے جو فیٹ کرتے تھے 64 نالوں کو 64 نالے جو دو ریورز بس فیٹ کرتے تھے ان کے سب پر construction ہو گئی ہے اب آپ نالے تو develop کر رہے ہیں کہ جی آپ نے نالوں کو کھول دیا ان کے ساری لیکن نالوں میں اتنا ہی پانی آتا ہے جتنا اس میں جا سکتا ہے کیونکہ جب اس کے پیرلل آپ نے buildingیں کھڑی کر دی road کھڑی کر دی جن کی جن کی جو اچھائی زیادہ ہے تو اب جو نئے road ہیں وہ سارے کے سارے پیرلل نالے بن گئے ہیں ان نالوں کے ان roadوں کے ساتھ کوئی drainage کا سسٹم نہیں ہے تو اس کو revamp کرنے کی انٹائر ضرورت ہے کہ جی پورا drainage کا سسٹم strong water drainage علیدہ ہوتا ہے سیوریج علیدہ ہوتا ہے ساری دنیا میں دونوں کو علیدہ رکھا جاتا ہے اور جو جو اس شہر کو جانتے ہیں وہ چیف نسو صاحب نے فرمایا ہے کہ جی باہر کے لوگ نہیں یقین میں آپ کو بتا دوں بہت باہر کے لوگ میں پرسنل ہی جانتا ہوں نیچے سے revenue کی شروع کریں پٹواری سے لے کے مختارکار سے لے کے اسسٹر کمیشنر لے کے ڈیپٹی کمیشنر سے لے کے کمیشنر زیادہ تر لوگ باہر کے ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ نازمباد کدھر ہے کورنگی کدھر ہے کورنگی کدھر ہے ان سے آپ کیا توقع کریں گے میں انہوں نے کبھی اس شہر کے drainage system کو دیکھا ہی نہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ drainage system جو پلاننگ کرنے والے محکم ہیں پی این ڈی دپارٹمنٹ ہے جب آپ کا لوکل گورنمنٹ دپارٹمنٹ جہاں پلاننگ ہوتی ہے ان کو نہیں پتا ہے کہ drainage system کو کس طرح develop کرنا ہے تو جو پلاننگ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس شہر سے بلانگ نہیں کرتے ان کو ایگزیکیوشن والے بھی نہیں کرتے ایگزیکیوشن والے بھی نہیں ہے ان کو فیل بھی نہیں ہے ان کو پتا بھی نہیں ہے جو یہاں کے stakeholders ہیں یہاں کے جو planners ہیں یہاں جو رہتے ہیں جو سمجھتے ہیں جو ان کو بٹھا کے ساتھ بٹھ کے اس شہر کا plan develop کرنا چاہیے اور اس میں ایک huge investment کی ضرورت ہے جس کمداری provincial government اور federal government کی ہے local government پاس تو resources ہوتے ہی نہیں نہ کبھی دیئے گئے ان کو ٹھیک اب میں چونکہ شہلہ صاحبہ سے بات کرتا مگر پہلے آپ سب آپ بھی اپنا point دے دیں تاکہ وہ پھر جواب دے دیں کیونکہ جاویز صاحب کی جو بہت سارے چیزیں ہیں وہ people's party اور سندھ government سے related ہیں آپ کی نظر میں root cause کیا ہے اس پوری صورت بسم اللہ رحمانی بہت شکریہ جی آپ کے پروگرام توسر سے سب دوستوں کو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو اید مبارک تاریخ بھائی میں نے تو یہاں تک سمجھا ہوں کہ یہ جان بوچ کر یہ ساری چیزیں create کی جاتی ہیں ٹھیک ماضی میں بھی اور یہ تاکہ اس پر ہم سیاست کر سکیں میں نے پچھلی دفعہ جب دو سال پہلے بارش آئی کہا جی پچانبے سال کی سب سے زیادہ بارش پڑی ہے اور اس دوران ایک ہمارے علاقہ تھا یوسف کوٹ وہ بڑا پاپولر ہوا بھار کی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یوسف کوٹ وہاں پہ لنچیں چلنے لگ گئیں سٹیمر چلنے لگ گئیں اور پھر کیا ہوا میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ جتنی سیاسی جماعتیں غیر سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں اور جو پارلیمنٹ کے حصہ ہیں اور پارلیمنٹ سے بھار ہیں وہ جب تک سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے ایک چیز پر ایک ایجنڈے کے اوپر کہ ہم نے کریچی کو کیسے بہتر کرنا ہے کریچی کیونکہ کریچی 95 فیصد ریونیو تو سن کو دے رہا ہے 60 فیصد 65 فیصد وفاق کو دے رہا ہے جو کماؤ پوتھ ہے اس کو بیمار چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ کسی وقت بھی مر جائے تو پھر سارا گھر جو ہے وہ یتیم ہو جائے دیکھیں آج بھی میں یہی بات کرتا ہوں کہ میں جیسے کوشش کرتا تھا میں نے بھی آپ کو شاید بتائی بھی کہ ہم نے نالے ڈالنے کی کوشش کی پتہ چلا کہ آگے مسجد کھڑی ہے آگے گھر بنے میں کوئی آدمی ذمہ داری لینے کے لیے پھر وہ پولٹیکل سپورٹ آپ کرنے لگیں تو اچھا اگر آپ اکھڑی ہو جائے گی ایمکیم کرنے لگے تو پیپلز پارٹی اور وہ کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ اس مسجد کو کہیں کہ بھائی یہ مسجد دیکھیں اللہ کا گھر ہے آپ اپنا گھر بناتے وقت دس چیزیں سوچتے ہو کہ ایسا ہو ویسٹ اوپن ہو کارنر ہو ہوا آئے یہ اللہ کا گھر بنا رہے ہو اور ایک دفعہ جب بن گیا تو پھر کہتے ہو کہ فتوہ لگا دیتے ہو یہ ساری زندگی قیامت تھا کہ اب اس کو کچھ نہیں ہو سکتا اس کو آپ نالے کے اوپر بنا رہے ہو میں نے کہا اس پر مذہبی جماعتوں کو بٹھایا جائے تاکہ وہ فتوہ دے کوئی آپس میں کوئی رائے کہ بھئی اس کو یہاں سے شفٹ کرتے ہیں اس کو پیچھے لے جاتے ہیں اس کو دور لے جاتے ہیں کہ مسجد رہے گی لیکن ہم اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں نہیں کوئی آدمی بھی ماننے کے لئے تیار نہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ شہر کراچی کی مرتم شماری صحیح نہیں تاکہ اس کو وسائل جو ہیں جو اس کی ضرورت ہے وہ اس کے حساب سے مل سکے ابھی جیسے جعوید بھائی نے بات کی بالکل صحیح بات ہے جب تک سٹرونگ بلدیاتی نظام نہیں ہوگا جب تک طاقتور بلدیاتی نظام نہیں ہوگا جب تک ہر چیز بلدیات کے کنٹرول میں مقامی لوگوں کی کنٹرول میں نہیں آئے گی نہیں حل ہو سکے گا تھانہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تھانے کو جو ہے وہ مقامی لوگوں کی انڈر دیا جائے مقامی تھانہ ہونا چاہیے اس کو پتہ ہو تھانے دار کو کہ یار یہ گھر جو ہے میرا گھر بھی اسی جگہ پہ جو ڈوب رہا ہے اس کو پروائی نہیں وہ آتے ہیں باہر سے آتے ہیں میں نے کہیں تو پروگراموں میں کہا تو وہ کہتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں انکروشمنٹ ہو رہی ہے پانچ ہزار روپے ریٹ تھا اب پچاس ہزار روپے ہو گیا ہے بعض جگہوں پہ لاکھ روپے لاکھ روپے تھانے والے کو دے دو جیدر مرضی چاہے گھر بنا لو وہ نہ دیکھتے ہیں یہاں آگے نالا بنے گا یہاں پر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ابھی بیس کا حل یہ ہے کہ ہمیں ساری پارٹیوں کو سیاست اپنی جگہ پر کرتے رہیں لیکن کراچی شہر کو اگر بچانا ہے تو ہمیں ایک ٹیبل پر بیٹنا ہوگا اگر اس پر نہیں بیٹیں گے تو یہ شہر جو ہے ہر دو سال کے بعد ایک سال کے بعد جو ہے نا جس طرح بھی کہا کہ نوحاب ہمیں پڑھتے رہیں گے اور یہ چلتا رہے گا شہرلہ صاحب آپ اپنے دونوں محقف سنیں آپ کی نظر میں کراچی کا یہ جو مسائل ہیں اس کی روٹ کاؤس کیا ہے اچھا سب سے پہلے تو بہت شکریہ اور میں ایک بات دیکھیں اب یہ چیار کی بات تو میں کروں گی نہیں اور میں وہ بات کروں گی کیونکہ میں کراچی میں پیدا ہوئی کراچی میں ہی میرے والدائیں جی خبریں اور میرے بچوں کی اور وہ میرے معلوم ہے کہ یہاں کے کیا مسائل ہیں اور سب سے پہلی بات یہ یہ جو بات کہی گئی آخری میں میں اس کو انڈوس کرتی کہ کراچی کا تو سائنسز ہے صحیح نہیں ہوا ویسے تو پورے سنکھ ہم کہتے ہیں کہ ہیڈ کاؤنٹ صحیح نہیں کیا لیکن اسپیشلی کراچی کے لیے تو پاکستان کی پس پارٹی کا بڑا دو اقواز موقف ہے کہ یہاں کا سائنسز صحیح نہیں ہوا اور جو یہ دو ہزار اکیس گزرہ اس کا جو نویمبر کی سترہ تھی اس پہ ہمارے اوپر پہاڑ کو گیا کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی کے کراچی کے لوگ اور ایم ٹی ایم کے کراچی کے ایم این ایس جو ہیں اور پی ٹی آئی کے ایم این ایس یہ اپنا کردار عزا کریں گے اور جو ہمارے سی ایم صاحب سولہ دفت لکھ چکے بات کر چکے پیلیس کراچی کو جو ہے جب آپ خود اس طرح پہ دیکھو تو وہ سائنسز نہیں ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہائی پورٹ نے کہا کہ اگر آپ نے نہیں بنایا لوکل گورنمنٹ ایک تو ہم بنائیں گے جبکہ یہ ان کا منڈیٹ نہیں تھا ایسیم کلیکشن کمیشن نے کہا اگر میں غلط نہیں جائے جانے ساتھی ہیں وہ پھر وہ ایک ایک ایکس بنا برحال یہ تو ایک الگ بات ہے اور میں یہ سمجھتے ہوں کہ آج اس لکیر کو پیچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ دونوں ہاں بیچے یہ دونوں ہاں پہ بات کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کی تیسری بات جو ہے جو میں سب سے زیادہ سمجھتے ہوں کہ روز مرہ کے دنیا پر جو انپلکس ہے کراچی کے اندر پتفارس ہوتے وہ بہت الارمنگ ہے آج کی جو آبادی ہے کراچی کی اس کو بیمانی کر گا جا بیمانی اس لیے کی جائی ہے کہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ آبادی ہے کوئی نالا کوئی ندی نہیں بچی جس تو گھر نہ ہو اور چائنا کٹنگ نہ کی گئی ہو ہر وہ جگہ جو کہ نہیں سکتے ہونی چاہیے تھی سادھی ٹاؤن ہے کیا کیا ہے میں بتاؤں آپ کو جہاں پہ پوری آبادیاں بنا دی گئیں ہیں نہیں ہونے چاہیے کہ ڈیپینس میں بھی اس سے کیا گیا کہ کوئی سیورک سا سسٹم نہیں رکھتا گیا بچ قسمتی سے جب انتہائی ہم کہہ دیں انتہائی اٹھا دیتے ہیں انتہائی اٹھا دیتے ہیں انتہائی اٹھا دیتے ہیں انتہائی اٹھا دیتے ہیں آپ کا بلدیاتی نظام چل رہا تھا مصطفہ کمال کے نمازے تو جب بھی آپ یہ ساری یہ جو چائنا کٹنگ ہے یہ جو سب کچھ ہے اس میں جو تانے دے رہے ہیں جن کو کہ کراچی کے لوگ نہیں ہوتے یہ انہوں نے نہیں کیا ہے کراچی کے رپیزنٹیشن کے پاس جائے وہ کراچی میں ہی ہے جب آپ کے پاس رپیزنٹیشن تھی کوئی میدان کوئی کھیل کا میدان کوئی پرانی بیلڈنگ کوئی نالا نے چھوڑا جس کی چائنا کٹنگ میں کی گئی اور جس پہ گھر نہ بنائے گئے ہو اور آپ دیکھیں کہ جب گزر نالا پہ آرڈر آیا تو کیا تھا یہ ہی تھا کہ اکھڑی ہو رہی تھی کہ ہم تو یہ بیرائے جانا غلط ہے تو بسایا جس میں تھا وہ سمجھا رہا ہے سب کو پتا ہے کون سے تاریخ میں یہ بتے کون سے تاریخ میں یہ بتے کون سے تاریخ میں جائے ہیں چوڑے سے پتلے ہوئے تو یہ پلاننگ سے خراب کیا جائے اب گوئی یہ کہتے ہیں KTR KTR کوئی مائی کل آل نہیں بنا اس نے انکروشمنٹ ہو چکی ہے اس پہ لیکن KTR کو بھی رویا جاتا ہے اب اس وقت سندھ میں تو اب گوجے بتایا جائے کیوں کیوں نے انکروشمنٹ کرائی کون لوگ بتے ہوئے کیا دہی سے طاقتور لوگ بتے ہوئے ایسا نہیں ہے اور میں ایک بات تاہا سلیم تاہا سلیم اس وقت تراچی کی بلانگ کرتے ہیں اور تراچی کے سینٹرل کے ڈی سی ہیں دسٹرک سینٹرل کے اور اس سے پہلے جو ڈی سی تھے اس سے پہلے جو ڈی سی تھے ایم بی دھارے جو دسٹرک سینٹرل کے مکین کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا اچھا ڈی سی ہمیں لائف میں نہیں ملا جس نے جو ہے وہاں انیسا جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پورا اس نے جو ٹیکسز ہیں وہ اس نے زیادہ اس کے پاس آئے اس نے وہاں پہ جو ہے لائف انکیشمنٹ جو ہے اور جو ساری ان کی فینشنز وغیرہ کیوں اس نے وہیں پہ چار کرو روپے سے زیادہ اس نے جو ہے کلیکٹ بھی کیا میں نے اسے پاس آئے اس نے وہاں پہنے جو ہے 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 اس نے سوچا ہے ہم دیکھ رہے ہیں جو بارکے ہیں آج کسی سال پہلے ساتھ پہلی میٹر بھی بارش ہوئی تھی سیونٹیز مل اس کا کراچی نہیں دو پہتا ہے کیونکہ کراچی میں کوئی ایسا نہیں داری شیل شیل کیا یہ درست نہیں ہے کہ جو سبب سے وہاں پہ ایسے لوگ جو جن کو پیٹرنائزیشن تھی پیپلز پارٹی کی انہوں نے قبضے کیے اور شہر کے اندر یہ جو آپ کھیل کے میدان اور یہ ہے ان کو پیٹرنائزیشن پیپلز پارٹی کا تو کوئی اس وقت میں جان کی امان پا ہوں آپ میری جان کی افاظت کی ذمہ داری لے لیں میں پھر آپ کو بتاتا ہوں اور ابھی ایک منٹ اور ابھی ایک منٹ اور ابھی امران صاحب نے جو ہے وہ پچاس پچاس کروڑ دیئے تھے اپنے ایم ایس کو اور جو سپورٹنگ پہ اور جو سندھ اور جو فیڈرل کے منتوبے تھے وہ روگ دیئے تھے سندھ کے اندر اور اپنے ایم ایس کو جو سراچی سے ہی تھے موشی سے ایک دیئے سندھ سے تھا جو کہ پیپلز پارٹی کی طرف آگیا ہے سہری آرچ ہے تو وہ اگر پچاس کروڑ بھی نہیں تھے دوسرے تھے تو ہم نے تو یہ ہی چنا کہ بھئی وہ تو گلیوں میں لگائے جا رہے ہیں وہ تو گلیوں میں لگائے جا رہے ہیں اور وہ لگائے گئے تو میرا کہلے کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کو کراچی کی آبادی اسی بھی بڑھ گئی ہے کہ کراچی کے وسائل وسائل ہمیشہ محدود ہوتے کراچی کے وسائل جو ہے اس کی حل کے لیے بہت کم ہے جو ریسورسز ہیں اور کراچی کی آبادی بہت زیادہ ہے چلیں عطاب جانگیر صاحب یہ پچاس کروڑ روپے لینے والوں میں آپ بھی ہیں میں پچاس کروڑ لینے والوں میں ہوں پچاس کروڑ کیسے ملے ہمیں اگر یہ جب سے کراچی شہر جو تھا اس کو اگر مسلسل پندرہ کروڑ پہ سالانہ ملتے رہتے تو یقین کریں میں آپ کو امانداری کے بات بتا رہوں ہر امینوں کو اگر پندرہ کروڑ دی جاتے تو آج کراچی کے اندر مسائل نہیں ہوتے ہمیں پندرہ کروڑ کے حساب سے سالانہ ملے ان کو بھی پتا ہے ان کے تو رکوا دی آپ نے آخر والے نہیں نہیں وہ تو ہمارے بھی رک گئے نا ہمارے بھی رک گئے سر ہمارے بھی رکے ہمارے بھی جو آئے ہوئے تھے نا اگر ان کے رکے تو ہمارے بھی رکے لیکن پندرہ پندرہ کروڑ سے حافظ بھائی میں نے کتنی دفعہ آپ کو کہا ہے میں اپنی بہن شہلہ رضا کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں ہم روڈ پر پروگرام کریں گے ہم اپنے علاقے میں میں اپنے علاقے میں پروگرام کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر لوگ بتائیں گے کہ جی تیس سال کی اندر ہم نے کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا وہاں جہاں بھی جائے نا ہم ہم جاتے ہیں سب سے پہلے پوچھتے ہیں ہمارا سی بریج کا نظام اب سی بریج کا نظام جیسے یہاں سے شروع کرو آگے جا کے اسٹاپ اس کے اوپر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں آج بھی چائنہ ابھی چائنہ کٹنگ کی بات کیے اگر شایلہ رضا کو آپ مجھے ورسپ نمبر دے دیں میں ان کو وہ ویڈیو بھیجوں گا جو آج کے دن چائنہ کٹنگ ہو رہی ہے یہ جناب یہ سرجانی کے اندر دس کے پانچ میں ہر جگہ پہ اور وہ منگو پیر گڑاب ٹاؤن جو اب منگو پیر ٹاؤن ہو گیا ہے اس کے اندر کتنی کرپشن ہو رہی ہے اگر میں نام نوں گا تو یہ کہیں گے علی حسن بروئی کون ہے یہ میرا رشتہ دار علی حسن بروئی جس جگہ جاؤ کہتے ہیں کہ یہ علی حسن بروئی کا ایریا ہے وہاں پر اس کی مرضی کے بغیر پتھر نہیں رکھ سکتے سارے قبضے کر کر کے بڑے بڑے قبضے کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے تیس سال کی لیز والے کو ننانوے سال کرتے ہیں مجھے تو کوئی چیزیں نام ہی نہیں پتا جو ان لوگوں کو پتا ہیں پوچھتا رہے تو بھائی یہ کیا ہے نا کلاس کیا ہوتا ہے یہ موریسی کیا ہوتا ہے فلانا کیا ہوتا ہے اور وہ سب قبضہ کر کر کے کیا ہو رہا ہے اس کا وہاں پر سب بڑے بڑے وہ بن رہے ہیں پروجیکٹس بن رہے ہیں اور وہ پروجیکٹس والے جو ہیں جو پروجیکٹ بناتے ہیں یہاں پر سب سے بڑا اندینی کی انتظامی ہے نا اگر وہ بنا رہا تو اس سے پوچھا نہیں جاتا کہ تم نقشہ پاس کرتے وقت کہ تم اس کا نظام ہے وہ کہاں پر لے کے جاؤ گے کیسے کرو گے وہ اپنی چار دیواری سے باہر ایک چھوٹی سی روڈ بنانے کے لئے تیار نہیں ہے چلے میں ایک وقفہ لے لوں وقفے کے بعد آتے ہیں تو جاوید انیف صاحب یہ جو شہلہ صاحبہ نے کہی کہ نہیں ایسی نہیں ہے اور آج سی ایم نے بھی کہا کہ لسانی سیاست والی بات ہے جو آپ کرتے ہیں تو گفتو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین جاوید حنیف صاحب آفتاب جہانگیر صاحب اور شہلہ رضا صاحبہ میرے مہمان ہیں بریک پہ جانے سے قبل جاوید انیف صاحب نے کہا یہ تاثر غلط ہے مکہ مقامی لوگ نہیں ہیں کام کر رہے ہیں اور سی ایم صاحب نے بھی آج یہی بات کی کہ آپ لسانیت کی بات کرتے ہیں کہ جی اس کو آپ کا بھی جواب دیتا ہوں اس سے پہلے دو باتیں دو تین باتیں کہیں شہلہ رضا صاحبہ نے ایک تو بات کی سینسز کی تو سینسز کے لیے میں بتاؤں کہ سینسز میں ہماری ایفورٹ سے پاکستان میں پہلی مرتبہ جو ہے دوبارہ سینسز ہو رہی ہے سیونٹین میں سینسز ہوئی تھی اب اس سال پھر سینسز کا پروسس شروع ہو گیا ہے اور نیس ریسے سینسز ہو رہی ہے اور ڈیجیٹل سینسز ہو رہی ہے جس پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سینسز ہو یہ ساری ہماری ایفورٹ ہے ہم نے یہ کیا ہے اس کے اندر خاموش بیٹھے رہے ہیں آپ دونوں میں بتا رہا ہوں نا خاموش کیسے بیٹھے نئی سینسز اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں اٹھارہ اٹھارہ سال انیس سینسز نہیں ہوتی اور ان کے دور حکومت میں نہیں ہوتی تھی یہ نہیں کرتے تھے اب پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ پانچ سال میں صرف اسی وجہ سے کہ اس کو ہم نے ریکنائز نہیں کیا لیکن فور سیکھ آف یہ کلیریٹی کہ ہم نئی سینسز کرنی ہے تو ہم نے اس کو ریکنائز کیا اور نئی سینسز بن گئی اور نئی سینسز ہو رہی ہے انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا رسورسز سینسز کے حساب سے مجھے یہ بتائیں کہ جو کرنٹ پاپولیشن ہے 1.16 ملین کی جو پاپولیشن ہے اس کو کتنے رسورسز دے دی پاپولیشن کے حساب سے آپ نے آپ جو ہے جیسے آپ نے ذکر کیا ایروز داغا کا جو 20% ہوا کرتے تھے وہ 3% ہو گئے رسورسز آج بھی ہمیں فاپولیشن کے حساب سے رسورسز آپ نہیں دے رہے ہو سارے پیسے آپ یہاں سے لے رہے ہو رسورسز نہیں دے رہے ہو اس کے اندر چینہ کٹنگ کی بات کی پورے کراچی کے سراؤنڈنگ میں سو گوٹ آباد انہوں نے بنائے شہر کراچی کے اندر گلشن اقبال میں جو گلستان جہور کے اندر گوٹ آباد کیے انہوں نے ہمیں چینہ کٹنگ کے تائنہ دیتے ہیں یہ یہ ساری کچھی آبادیاں جو بنیویں اس شہر کے اندر قصبہ میں ویسٹ میں یہ لیاری کے کنارے یہ کنار میں نالو کے کنارے یہ ہم نے بس آئی یہ کیا کون لوگ آباد ہیں اس کے اندر سارے آپ کنٹری سے آتے ہیں مچھر کالونی میں ہم آباد ہیں کیا سلطان آباد میں ہم آباد ہیں شیری جینا میں ہم آباد ہیں قصبہ میں ہم آباد ہیں لانڈی کورنگی میں ہم آباد ہیں یہی لوگ آباد ہیں نا انہی لوگوں نے بنائی ہے اور گوٹ آباد جو ہے سو گوٹ تو میں پسٹلی جانتا ہوں جو انہیں جالی بنائے ہیں وہاں پہ یہ انہیں علاقوں کے اندر بنے ہیں یعنی یہ شہر کے اندر بھی گوٹ بنے ہیں گلستانے گلشن اقبال میں آپ چلے جائیں یہ سفاری پارکس کے برابر گوٹ بناوا ہے آپ کلکٹن میں چلے جائیں یہ جو مخدوم کولونی ہے یہ گوٹ کے نام پہ بنائی گئی ہے یہ کس نے بنائی ہے یہ اس کے بعد جو بات آ جاتی ہے جو انہوں نے لسانی بات کی تھی اس کا بھی جواب میں دے رہوں آپ کو دیکھیں یہ کہہ دینا کہ جی لسانی بات کرتے ہیں آپ تو عمل کر رہے ہیں لسانیت پہ جب آپ اس شہر کے اندر قانون کہتا ہے کہ ایک سے پندرہ تک کی جو ہے نوکریاں شہر کے لوگوں کے لیے ہوں گی یہاں چپٹاسی آپ کو ملتا ہے یہاں پر ایک گریٹ کا کون ہوتے ایک سے پراسی آپ کو یہاں پر فٹ کانسٹیبل آپ کو ملتا ہے یہاں پر یہاں کا پولیس پہ تھانے دار آپ کو ملتا ہے یہاں کا چودہ گریٹ کا بارہ گریٹ کا ہوتا ہے گیارہ گریٹ کا ہوتا ہے ڈی ایس پی آپ کو ملتا ہے یہاں پر ایس پی آپ کو ملتا ہے سی سی پی آپ کو ملتا ہے آئی جی آپ کو ملتا ہے یہاں پر اس شہر کے اندر ہم لسانیت کام پر اعظام دیتے ہو ہم پر تو الزام لگاتے ہو آپ تو عمل درامت کرو رسانیت کے اوپر آپ نے لاکھوں نوگری ہیں کوئی ایک آدمی شہر کا نہیں ہے اس کے اندر کہ رسانیت تو آپ کر رہے ہو اور اُلٹا ہم پر الزام دیتے ہو ان تمام چیزوں کا چلیں میں ذرا پہلے شہرہ صاحبہ اس پر کومنٹ کر لیں تو پھر میں یہ جو گوٹ ہیں ان کو صرف ہم نے کچھی آبادی کی منسٹری کے ثروب ہم نے انہیں ریگولارائز کیا ہے شہر کے بیچ میں کیسے گوٹ بن گیا گلشن اقبال میں کوئی بھی نہیں ہے ابھی میں نے ان کو ایک ڈی سی کا نام لے کے دیا اور اس سے پہلے والے ڈی سی کا بھی نام بتایا اور اس سے علاقے کے لوگوں کی خوشی بھی بتائی اس کے بعد جو اس نے وہاں پہ کام کیا ان کو وہ بھی بتایا میں نے سارا دیکھئے بات یہ ہے کہ اب تو تمام صوبوں سے بھی ایکسچینج ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھیں دیکھیں یہ گوٹ آباد میں نے بار بار ایک بات گئی اور بات کا آغاز وہی سے کیا کہ کراچی میں روز مرہ کی بنیاد پر بڑھتا ہوا انفلکس اس میں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہیدراباد سے لوگ آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں میں نے کہا تمام صوبوں سے بھی آ رہے ہیں کیونکہ ریسورسز ہمیشہ محدود ہوتی ہیں پانی جو ہے وہ روزانہ کے استعمال سے کام ہو رہا ہے زمین جو ہے وہ روزانہ گھیری جا رہی ہے کہ لوگوں کو یہاں بیٹھنا ہے جس کمائی کو پچاس لوگ انجوائے کرتے تھے جس نوپیوں کو وہاں پہ پچاس ہزار آ رہے ہیں پھر سوال یہ ہے کہ تیرہ سال سے آپ کی حکومت ہے تو یہ پلاننگ کرنا کس کی ذمہ داری تھی اگر انفلکس ہو رہا ہے تو یہ پاکستان کے آئین کے مطابق آپ انفلکس کو نہیں روک سکتے آج کے پی سے زیادہ پشاور سے زیادہ پتھان جو ہے وہ کراچی میں ہے اور یہ جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں لانڈی کو رنگی کا مضافات میں جو آکے لوگ بیٹھ گئے ہیں وہ تو ہیں لیکن سیٹ تو آپ کے نکلتی ہے نا ایسی بات یہ ہے کہ ہم تو خود نہیں چاہتے کہ لوگ وہاں پہ اس طرح سے آئیں جو میرے حصے کی بجلی ہے جو میرے حصے کی گیس ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی لیکن پاکستان کے آئین کو ہم جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے ہماری تو پھر یہی کوشش ہوتی ہے انسانیت کے حوالے سے کہ وہاں بھی پانی چلا جائے جہاں پر پانی جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو میں تو یہ جو مکانی پولیس کی بات آپ جہانگیر صاحب نے کی کہ یہ اور یہ انضام بھی ہے کہ اندرونے سندھ سے اندرونے سندھ سے آکے ایسے چود اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں پانچ آئی جی بدل جائیں تو وہ مسئلہ نہیں تھا لیکن اگر ہمارے آئی جی سے آپ کا مسئلہ کہیں سے کہاں لے کے جاری ہے شہلہ بھین میرا کہنا یہ ہے کہ ہم اتنے پاورفل نہیں ہیں جب تب منتخب نمائندوں کو طاقت نہیں دی جائے گی وہ ایسے چوک کو جواب دی نہیں ہوگا وہاں کہیں جواب دی نہیں ہوگا کیسے کام چلے گا میں اپنی بات کرلوں میں دونوں کی بات پر نہیں بولی جی شہلہ دو ہفتان چودہ سے ریکروٹمنٹ جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس پر پابندی تھی اور اب یہ جو ایک سے چار گریک تک کا معاملہ ہے اس کو فیسلیٹی بیسٹ کیا گیا ہے مثال کے طور پر میرے پاس ساتھ ڈسٹرک کا سٹاف ہے لیکن میں اس ساتھ ڈسٹرک کے سٹاف کو دو دو بندے کر کے سولہ ڈسٹرک میں چلا رہی ہوں لیکن اب جو میری نوکریاں آئیں گی وہ اسی جگہ آئیں گی جہاں میرا ڈسٹرک میں ہمارے پاس فیسلیٹی بات ہوگی ہے کہتے ہیں اس میں بھی جالی ڈومیسائل بنوا کے آپ نے جائنا کراچی کے میں جائنا جالی ڈومیسائل نہیں ہوتا ابھی ٹیچنگ کی نوکریاں رکی ہیں اس لیے کہ اگر ہمیں بھی جالی ڈومیسائل نہیں چاہیے کیونکہ ورلڈ بینک سے اور ایشن بینک سے مائدے ہوئے ہیں ہر اس میں اس میں یونین کلٹی بیسٹ تک ٹیچر ہے یونین کلٹی بیسٹ ٹھیک ٹھیک ہے آپ کی اس طرح ہم اگر لسانی رنگ دیں گے تو ٹھیک ہے الیکشن قریب ہے اور الیکشن اسی بات پہ شاید کچھ مل جائے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہی پی ٹی آئی جو ہے یہ وسیم اختر کے خلاف نیب میں گئی تھی کہ پیسے تو بلکل صحیح ملے تھے لیکن اس کی یوٹیلائزیشن صحیح نہیں ہے اور وسیم اختر اتنی دفعہ جو ہے وہ عدالت میں گئے لیکن وہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پیسے کم ہیں اور ملے نہیں ہیں یہ جو بار بار بات ہو رہی ہے تیس سال بہت ہوتے کہ ایک ہی حکومت کے ایک ہی پارٹی کے ایم اے تھے ایک ہی پارٹی کے ایم پی اے تھے وہ رفاق کا بھی ساتھی سندھ کی بھی کیونکہ پیپرز پارٹی اپوزیشن میں تھی سندھ کی بھی سختے بڑی پارٹی تھی اور انہیں کی لوکل گورنمنٹ تھی چلیں چلیں سبب ایک چیز ایک یو سے موڈل نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے اب آفتاب جنگیر صاحب عمران خان صاحب نے کہا ایک سو باسٹ عرب کا پلان پھر کہا جی گیارہ سو عرب کا پلان وہ عرب روپے صرف کاغذوں کی نظر میں تو یہ بات جانتا ہوں کہ جب کمرے کے اندر بیٹھ کے بریفنگ ہو رہی تھی ساہر اچھو رہا تھا اور باہر جب نکلے تو میں نے شاید آپ کے گوہر میں پہلے آپ نے کہا تھا کہ یہ منظر میں نے نہیں دیکھا یہ عمران خان بیٹھے میں یہاں پر وزیر آلہ صاحب بیٹھے میں یہاں سارے بزرگ بھی بیٹھے میں ساری پارٹیوں کے نمائندے بھی بیٹھے میں جب اناؤسمنٹ ہو رہی تھی اور وہ ختم ہوئی پریس کانفرنس باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں جی وزیر آلہ صاحب پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے یہ تو ہم کر رہے ہیں چار سو پتے ہیں پانچ سو عرب روپے گیا تو ہم دے رہے ہیں خلانہ ہم کر رہے ہیں بھائی ہم کہتے ہیں چار سو عرب تم جو دے رہے تھے کراچی کو وہ تو لگا دو وہ تو بتا دو تم نے چار سو عرب کہاں لگائے مسئلہ یہ ہے میں آپ کو ایماندارگی بات بتاؤں ہم صرف پائنٹ سکورنگ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں میں یہ کہتا ہوں سر آپ کے ایم این اے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک دفعہ بھی ایک دفعہ بھی شیلہ رزا نے شیلہ رزا کی حکومت ہے نا وزیر اعلیٰ شیلہ رزا کا ہے نا تو کبھی انہوں نے کہا کہ یار کراچی کے مسائل کے اوپر ہم آل پارٹی کانفرنس کر لیتے ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں ایشوز کے اوپر ڈسکرس کرتے ہیں پاور اچھا میں ایم این اے یہ بھی رہے ہیں تیس سال مجد میں تو بلکل بیکار ایم این اے تھا اس لئے کہ میری کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں تھا ڈی سی مجھے کہتا تھا وہ نیچے سیکٹری کہہ دیتا تھا کہ ڈی سی صاحب نہیں ہے اور میرا آدمی بول رہا ہے کہ ڈی سی اندر موجود ہے جو باہر گیا وہ آدمی وہ بول رہا ہے ڈی سی اندر موجود ہے اس کی بہر ہے کہ آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے اچھا ہم کچھ اس لئے نہیں کر سکتے کہ ہم پاورفل نہیں ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو بلا سکیں بھائی تم نے یہ کہ میرے کو جواب کیسے دی کہ میں موجود ہوں کہ تھانے دار اس کی مرضی ہوگی تو وہ چار پائی سے اٹھے گا میں ایک تھانے میں کیا ہوں آپ یقین کرو صاحب میں ٹیبل ہے پیچھے چار پائی پڑی ہوئی ہے اس پہ لیٹتا ہے جب دیکھتا کوئی کام کا بندہ آیا تو اسی پہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کہتا آج ہی بتاؤ یہ تو حال ہے اس ملکہ اچھا جب ان سے شیلہ رضا کو بھی پتائیز یہ کرایچی کی ہے نا نہیں دیا سے تو کئی بھار سے تو نہیں آئی لیکن کیا کہ جب میرے اندر درد ہے یا ان کے اندر درد ہے آپ کے اندر درد ہے تاریخ محمود کے اندر درد ہے تو وہ درد جاتا کی در ہے اس کا کوئی علاج تو ہو اچھا جاہد عمید صاحب یہ آپ حکومتوں میں شامل یہ بات ہے کہ اقتدار بھی تاب شامل رہے ہیں مینیز، مپی، سینیٹرز آپ کی ذرا سی آواز کی اوپر حکومتیں جو ہے نا وزیراعظم دوڑے دوڑے آپ کے پاس چلے آتے تھے کیا لے کے دیا آپ نے ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ ظالم ہیں یا مظلوم ہیں آپ اقتدار کے مزے بھی لیتے ہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وزارتوں میں آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے باتیں بڑی کرتے ہیں احساس محرومی اس کا رونر ہوتے ہیں پبلک کو کچھ ڈیلیور نہیں کرتے ہیں اقتدار سے کچھ ملتا نہیں ہے لیکن آپ اقتدار بھی نہیں چھوڑتے ہیں دیکھیں میں ایک چیز جو سمجھ نہیں کی ہے دیکھیں مکم ہے ریجنل پارٹی ہے ریجنل پارٹیاں ہمیشہ جو ہیں الائنس کرتی ہیں ریجنل پارٹی اپسلوٹ اقتدار میں کبھی بھی نہیں آتی جب تک آپ کے پاس اپسلوٹ پاور آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے اب ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنے لوگوں کے نمائندے ہیں لوگ ہمیں ووٹ ڈالتے ہیں لیکن ہمارا ویٹ اتنا نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر انڈیپنڈنٹ گورنمنٹ بنا سکیں جہاں جو جو پولٹیکل پاور کے جو سنٹرز ہیں پرومنشل گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ جو ہیں یہ پولٹیکل پاور کے سنٹر ہیں دونوں جگہ ہم اپسلوٹ اقتدار اقتدار میں کبھی بھی نہیں ہیں کہ اتنا بیٹ تو تھا نا کہ آپ ہٹے ان کی حکومت چلیں گی آپ آج ہٹے یہ حکومت چلیں گی ہم یہی تو کرتے آئے ہیں ہوتا کیا ہے ہم اس خواہش پہ اس امید پر لوگوں کے ساتھ الائنس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہر کے ہمارے لوگوں کے مسائل حل کریں گے اتنے معصوم ہیں سننے سننے مجھے پوری بات کرنے دیں یہی ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی ہم نے معاہدہ کیا اس معاہدہ کو دیکھ لیں اس میں یہی تمام چیزیں ہیں کہ یہ ڈیولیپمنٹ ہوگی یہ پیکج ہوگا یہ ساری چیزیں ہوں گی ادھر جو ہم نے معاہدہ کیا اس میں بھی یہی کہ امپاورمنٹ ہوگی لوکل انسٹویشن کی امپاورمنٹ ہوگی ڈیولیپمنٹ کے کام ہوں گے ساری چیزیں معاہدہ یہی ہوتا ہے اس کے اندر ساری چیزیں اب ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کے اندر جب ڈیلیوری نہیں ہوتی ہے تو یقین ہمارے پاس آپشنز یہی ہوتے ہیں کہ ہم نکل جائیں اس سے نتیجہ یہ ہوتا ہے گورنمنٹس ٹوٹ جاتی ہیں اس کے اندر سرٹن کیسز کے اندر نہیں بھی ٹوٹتی ہیں سرٹن کیسز میں تو ہمارے پاس آپشن یہی ہے ریجنل پارٹیز ہمیشہ دنیا بھر میں اسی طرح ایکٹ کرتی ہیں یا تو وہ وقت آ جائے گا کہ جب ہم اندیپینڈنٹلی اپنے کے نامے حکومت بنا سکیں گے اپنے حکومت جب ہمارے پولٹیکل پاور جب ہمارے پاس ہوگی جب پولٹیکل پاور ہمارے پاس ہوگی ہم ڈیلیور نہ کر سکیں تو تب آپ کو کوششن بلکل جاہد بنتا کہ آپ نے کیا کیا اور کہا نہیں کیا جب تک ہمارے پاس کچھ عرصے کیلئے ہم نے فیڈل گورنمنٹ کی سپورٹ تھی پرانشل گورنمنٹ کی سپورٹ تھی لوکل گورنمنٹ پاورفل تھی ہم نے ڈیلیور کر کے دیا ہم نے ڈیلیور کیا میں تو اس سے اگری نہیں کرتا جاوید بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے بھی بیس سال اکیس سال محنت ریجنل سے ایک سیٹ سے نا میہوالی کی ایک سیٹ ہم یہاں تک پہنچے آپ اگر آپ بھی ڈیلیور کرتے اس کراچی شہر کو اسی چیز کو لے کے آپ بھی پورے پاکستان میں گئے آپ نے پنجاب میں بھی اپنے یونٹس کھولے آپ نے بلوچستان میں اگر آپ نے ڈیلیور کیا ہوتا تو آپ پتاتے کہ آؤ دیکھو کراچی ہم نے کیسا بنایا آپ ہمیں ووٹ دو گے ہم آپ کی نمائندگی بھی کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا رہا آپ نے میں پتہ ہے کہ میں ہرمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ تاریخ بھائی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اتنی تعداد ہوگی تو آپ کو حکومت ملے گی یہ نہیں ہونے چاہیے اکثریت ہی جماعت کو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے مولانا فضل الرحمن ایم کی این آپ کی دوسری پارٹی ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ بارگین کرتی ہیں جہاں سے زیادہ ان کو فیدہ ملتا وہ عوام کا حصہ ہے موسیقی کے مطابق اپنا رول نہیں نہیں سر وہ فیدہ ہی ان کو پہنچتا ہے عوام کو تو پہنچتا ہی نہیں ہے اچھا میری بات تو سن لیں ایک منٹ جو ہے آپ جو ہے بات کے اس کو جو میٹر جو ہے آپ کو کلا سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں اس کے اندر کوششن صرف اتنا سا ہے کہ جناب آپ کی پارٹی جو ہے نیشنل پارٹی ہے ہماری پارٹی ریجنل پارٹی ہے آپ فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں ریجنل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ نیشنل پارٹیز کے ساتھ آلائنز کرتے ہیں یہی پولیٹیکل اسٹرکچر اسی طرح ہوتا ہے نیشنل پارٹی کے ساتھ آلائنز کرتے ہیں یہی تو جاہد بھائی سب سے خطرناک کام ہے کہ جب آپ کی پارگین دوسری تا زیادہ ہو جاتی ہے آپ جب تک ہمارے ساتھ ہیں تو آلائنز بڑے نبی میں جانے ساتھ بس ایک وقفہ لے لوں وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں اور یہ اس کے سولیشن کی طرف بھی بات کرتے ہیں کہ آخر اب اس کا حل کیا ہے کیسے اس کرداب سے نکلے یا ہم صرف دیبیٹ کرتے رہیں گے پھر کوئی ایک اور باقیہ ہوگا اور اس کے بعد پھر گفتو کریں گے اور پھر معاملات مہیں ختم ہو جائیں گے ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین آفتاب جہنگیر صاحب شہلہ رضا صاحبہ جعوید حنیف صاحب میرے میمان ہے شہلہ صاحبہ یہ لاس سیگمنٹ ہے سولیشن کیا ہے آپ کی نظر میں اونرشپ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ کی کوئی کمی نظر آتی ہے وہ لینی ہوگی کنسنسس بلڈ کرنا ہوگا کیا ہوگا کہ مسئلہ حل ہو اچھا دیکھیں دو باتیں میں جلدی سے کرلوں ہم نے اونرشپ لی ہے اس کے باوجود کہ ہم نے چیلنج نہیں کر سکتا کوئی کے ایلوکیٹڈ جو اماؤنٹ ہے کونسٹیٹوشنلی وہ ہم نے کم دیا ہو لوکل گورنمنٹ کو وہ ہم نے دیا اور اس کے باوجود بھی جو کراچی کے روڈ انفرسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے جو ہم نے ورلڈ بینک اور ایشن بینک سے ڈالرز میں مائے دے کی ہیں جس کو کہا گیا تھا کہ ہم نے ہم پیسے دے رہے ہیں وہ کام ہو رہا ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے اور یہ جو بارش کی وجاست کے بعد آج پریگرام ہو رہا ہے میں آج نکلی تھی اور میں آج دو تلوار سے آگے تک گئی ہوں بہت اچھا سب کام ہوا ہے سوکھا ہے بارشت سے زیادہ ہوئی تھی جتنی آباد یہ جو تباہی ہو چکے دیکھیں میں کہنا چاہتی ہوں بہت بات کرتے ہیں دو ہزار سولہ کے انف سی کے بعد انف سی کے بات انف سی نہیں ہوا ہے پیسے نہیں ملے پاک پیپرس پارٹی کی گورنمنٹ کو سندھ کو سوکوں کے حساب سے پیسے نہیں ملے اور تو اور لاسٹ یر بھی جب ہم نے کہا تھا تو دوسرے سوگوں کو بھی کم مل رہے تھے تو ایک سرٹین اماؤنٹ ہوتا ہے تمام سوگوں کا پھر ہمارے کہنے پہ پی ٹی آئی کے دوسرے سوگوں کو بھی ملے حالانکہ انہی کی گورنمنٹ تھی اب اس کا سلوشن دیکھیں کیا ہے میں نے بہت زیادہ شور مچایا یہ ادھر جوہر کی طرف اور کمیشنر صاحب جو تھے وہ آئے بیو نو نے سارا اپنے طور پر بنایا جب وہ پائپ ڈالتے ہوئے مین تک لائے تو وہاں پہ اتنی گنجائش ہی نہیں تھی میری فرمائش کو انہوں نے ڈالا چار سال پہلے ڈائی میٹر کا زادہ کا تو آگے جو ہے وہ مین میں جب جانا تھا تو وہ پائپ چھوٹا تھا تو انہوں نے یہی کہا آشم رضا زیدی بڑے یہاں کے لائے پرمیشنر رہ چکے انہوں نے کہا میں کیا کروں ایک گھر جس میں سات آدمی رہتے تھے وہ توڑ کر پانچ سو دس والا اس پہ اتنے فلیٹ بنا دیا ہے اور وہاں ہر فلیٹ میں آٹھٹ نونو لوگ ہیں تو ابھی بتائیں کہ یا تو ان بیلڈنگز کو گرا دیا جائے ان بیلڈنگز کو گرا دیا جائے اور کراچی کو پرانا کراچی کر دیا جائے وہ کراچی جو تباہی کی طرف لے گیا جس میں جس کے میں ناکامی کی بنیاد پہ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہم نالے صاف کریں تو رضائیاں ٹھوز دیتے ہیں پتر ڈال دیتے ہیں سیمنٹ کی بوریاں ڈال دیتے ہیں انہوں نے جو چاہی نہیں ہے اب سیوریج کا نیا انفرسٹرکچر آج امکیم کہہ رہی ہے تو ہونا چاہیے سیوریج کے نیا انفرسٹرکچر آج خاج ازار صاحب نے بات کیا ہم نے مائدہ کیا چھے بڑے مائدے ہیں چھے بڑے مائدے ہیں جو ورلڈ بینک سے ہوئے ہیں جس میں وارٹر سپائی نکاسی ہے آپ جس میں سیوریج سسٹم اور اس کے علاوہ سارا یہ سارا امیٹ پاس پورا ہے ایک سو پچیس ارب اس طرح صرف ڈیولپمنٹ کے ہیں صرف شعبے صحت کے شعبے اور دوسرے شعبے کی بات نہیں کر رہی اور چھے پروجیکٹ ہیں جن پر فوکس کیا جا رہا ہے مسلسل تین سال سے اور تارک بھائی اس کا حل بتا ہوں اس کا حل یہ ہے کہ بلا تفریق سارے جو کے سٹیک ہولڈر ہیں کریچی کے ان کی ایک کانفرنس بلائی جائے اور جتنے منتخب لوگ ہیں ان کو امپاور کیا جائے تاکہ وہ ذمہ دار ہوگا کہ بھئی تمہارا علاقہ ڈوبا ہے تمہارا علاقے کے اندر یہ پرابلم آئی ہے تمہارے علاقے کے اندر پرابلم آئی ہے تم ذمہ دار ہو تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا یہ ہمارا ووٹ کا صحیح استعمالی ہے یہ سوشل میڈیا پر کے جو بھی بندیات تھی کچھ کام آم ہوئے تھے روڈے بنی تھی وہ بھی سب اسپارش کے اندر بہے گئے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں گے کہ آپ حیران ہوگے لیکن یہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں اب یہ ہے کہ ساری ذمہ داری پیپس پارٹی لیتی ہے اپنے اوپر کہ ہم کر رہے ہیں ہم ایشین بینک سے بھی پیسہ لارے ہیں ہم فلانی جگہ سے بھی پیسہ لارے ہیں اور وہ پیسہ جہاں جاتا ہے وہاں سے پھر واپس ہی نہیں آتا ہے آپ کو یہ افرام خیالی میں یہ ارز کر رہے ہیں اس کی مانیٹرنگ مایکرو مانیٹرنگ اور کوئی کی ہو رہے شایل آپ آپ نہیں ہو رہے آپ آؤ میرے ساتھ آپ تو آتی رہتی ہو میرے حلقے میں ایک تو یہ جو لوکل میں جو اور ابھی بھی نکل کر آرہی ہوں اور کیونکہ میرے ہزبنڈ کو یہ فریکچر ہو گیا تھا اور میں نے معذرت کر لی تھی ڈسٹرک سینٹرل سے تو جو یہ تانہ دیا جا رہا ہے کہ جی دے ہی سندھ میں تھے تو جام سیپولا کو جو ہے وہ لگایا گیا تھا ڈسٹرک سینٹرل میں کیونکہ میرے میرے گھر میں مسئلہ ہو گیا تھا وہ ایسا نہیں کہ لوگ یہاں سے چھوڑ کے وہاں پہ عید بنا رہے تھے یا موجود تھے یا موجود تھے جاوید انی صاحب ایک تو یہ جو تیس دن کا آپ نے مانتا کیا تھا تیس دن میں پیپرز پارٹی کے ساتھ لوکل گورنمنٹ کا بل ہو جائے گا مانتا کی super روڑ بنانا اپنیڈ کے کام بھی دیں روڑ بنانا سیویلج لائن بھی ڈیوویر اپt کانی کا چیلنج دے رہے ہیں آپ کو لوگل گورنمنٹ میں پتہ چل جائے گا یہ منڈیٹ جو ہے اب تک ہمارے پاس رہا ہے یہ سارے پیسے ہمارے ہیں سارے پیسے ہمارے لوگوں کے امپاورڈ لوگل گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے وہاں پہ جہاں تک اس کی بات کیا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ صرف معاہدہ کیا ہم ان کے ساتھ کوالیشن میں نہیں ہیں اگر کوالیشن کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ میں ہم ان کے ساتھ گورنمنٹ میں نہیں ہے نہ ابھی تک جا رہے ہیں ہمارا کوئی پلان نہیں ہے ان کے ساتھ جانے کا ہمارا صرف اور صرف یہ ہے نسٹری تو ہے نا آپ کے پاس جو آپ نے مانگی امینو لکس صاحب بھی انجوائے کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں سارا گیم تو فیڈل گورنمنٹ کے اندر تو ہے اب ادر تو آؤ ادھر آپ سارا گیم گوڑٹا ہو جائے گا وہ کہہ رہا ہماری طرف آئے گیم پلٹ دیں جب ہم ان کی طرف تینوں نے کون سے کارناں پہ کر رہے ہیں سارا اسفق آپ کو ہمارے چاری سے بھی کر رہے ہیں سارا اکھتے تھے سارا اکھتے تھے مائدے کی بات آپ سے کر رہے ہیں سارا اکھتے تھے جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس کیوں پر کیا ہو رہا ہے اسی کی بات کر رہو دیکھیں لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ جو ہے ون فورٹی اے کے تحت سپرین کورٹ کے تحت ہمارے مائدے کے تحت تیہ یہ ہوا ہے کہ دیولوشن ہو رہا اب پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے پرابلم یہ ہے کہ فیورس پارٹی کے جو ویسٹرڈ انٹرسٹین کیا وہ جو اس کراچی کے شہر کے اداروں سے جو ہے کماتے ہیں جو انہوں نے اختیار ایزرپ کیے ہیں شہر کے لوگوں کے وہ بیچ پہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں وہ ڈباؤل نہیں کرنا چاہتے سارا یہاں پہ نگوسیشن اس سے کبھی اسٹال ہوا ہوا ہے پر اب بھی جو وہ مذکرات ہیں وہ ڈیڈ لوک ہے ڈیڈ لوک نہیں ہے چل رہے ہیں اس کے اندر لیکن وہاں پہ رکاوٹیں وہی سے آ رہی ہیں بیلڈنگ کنٹرول کا کنٹرول چاہیے ان کو پیسے بنتے ہیں وہاں پہ وارٹر بارڈ کا کنٹرول چاہیے ان کو وہاں پہ پیسے بنتے ہیں کیڈیے چاہیے تاکہ زمینیں ان کے اندر وہاں پر ہوتی ہیں تو یہ تو پہلے یقین دہانی نہیں ہوگی بالکل دہانی ہوگی یقین دہانی کے بعد یہ سچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے اس کسیم کی یہ جو ہے سچویشن ہم حتیل امکان کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں تیہ ہو جائیں لیکن اگر یہ تیہ نہیں ہوں گے تو اس کے کنسیکوینس سب کا بھگتنے ہوں گے ٹھیک شیلی صاحبہ لاس سنٹینس آپ کچھ کہہ رہی تھی میں بول دوں جعوید بھائی جلدی فیصلہ کر لو شیلی صاحبہ افتاب صاحب ان کو پرووک کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جلدی فیصلہ کر لو ان کو عادت ہو گئی ہے ظاہر الاسلام قبول چکے اور عمران ریاض قبول چکے کیسے ان کو بچے ہیں تو یہ چاہ رہے ہیں پھر انہیں بنا دیا جائیں ایسا نہیں ہوگا سلیکٹ کمیٹی بیچی بھی ہے اور یہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے انشاءاللہ اور بالکل جس کے ہاتھ میں جس پارٹی کے پاس اختیار ہوگا اس کو پہلے بھی پیسے دیئے گئے ہیں جس کے پاس رہا اور اگر اب اور کسی کے پاس آیا اس کو بھی دے جائیں گے پیسے کی کمی کو چاہتے ہیں پورے کراچی کو ڈسٹرک ڈیویلپمنٹ کے لیے پانچ بیلین ملے ہیں آپ اس دفعہ کی بجٹ میں پانچ بیلین چار سو ساٹھ بیلین کا ڈیویلپمنٹ کا بجٹ ہے جس میں سے ڈسٹرک ڈیویلپمنٹ کے لیے کراچی کو پانچ بیلین ملے ہیں آپ بھی جاتے ہیں چائے پیسٹی خواہ کارس سے دسکرس آیا جاتے ہیں اگر میں کوئی نشان دے ہی کروں تو وہ کام ہو جائے گا دیکھیں یہ ایشو ہے ہی نہیں سبتائیس بلین کا یہ ایشو ہے پی ایف سی کے تحت قانون کے تحت اختیار ملنے کا نیت سورسز ملنے کا نیت کا اور اختیار دینے کا شہلہ صاحب صاحب کی معصوم خواہش کہتے ہیں میں اونیر پوچھ رہا ہوں کوئی میں اپنا کوئی کام بولوں اپنے حلقے کا تو شہلہ صاحب صاحب کر دیں گی میں نے آپ کمیٹمنٹ دے دیں تاکہ یہ تحسن رہا ہوں اور آپ گانتے ہیں جعوید حنیب بائی سے پوچھ لیں اس وقت کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چلے 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 صاحب 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 میں نے کوئی کام نہیں لینا ان سے صرف یہ لینا میں کوئی نشان دے ہی کروں گا یہ چینہ کٹنگ ہو رہی ہے یہ قبضہ ہو رہا ہے اس کو آگر رکوا دیں شہلہ رضا صاحب اگر کیوں آپ کو مرسانے کیوں ان کی نوبری کے پیچے پڑھے ہیں آپ جعوید حنیب صاحب آپ تاب جانگیر صاحب شہلہ رضا صاحب تمام میمانوں کا شکریہ کل اسی پروڑیم انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی